بسم اللہ و اخوان و وحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین اور دیکھا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج عامل یاکت حسین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلیویزن کا ایک ایسا نام ہے کیسی پرسنالٹی ہے ایک ہوسٹ پولیجیشن اور رمزان ٹرانسمیشن کو نئی جان دینے والے اور اس کا میں کہتی ہوں کہ وجود رکھنے والے جو ہے وہ عامل یاکت حسین ان کی ناگہانی موت پر ان کے چاہنے والے بہت افسردہ بھی ہوئے بہت دکھی بھی ہوئے ایسے میں عامل یاکت حسین جو اپنی بیویوں کے حوالے سے بہت چرچے میں رہے خاص طور پر دانیا جن سے انہوں نے اپنی جو ان کی شادی تھی تیسری شادی آپ کو معلومی ہے اس سے پہلے توبہ اور اس سے پہلے ان کی بیگم بشرا تو دانیا کے ساتھ جو ان کی شادی تھی اور اس شادی کے نتیجے میں ان کو جو کچھ مغتنا پڑا اور جو کچھ سامنے آیا وہ سب کے سامنے وہ تمام سٹوریز جو ہیں وہ ریپیٹ کرنے کی زوت نہیں ہے دانیا جو ہے ان کے خلاف بشرا صاحبہ نے ایک کیس کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ سلاکھوں کے پیچھے بھی گئیں لیکن اب وہ زمانت پر جب رہا ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور ایک بار پھر سے میدان میں آگئی ہیں اور اب انہوں نے ایک بڑا کیس جو ہے آمیل یاکت حسین صاحب کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ کر دیا ہے اس سب کیا ہے یہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ پہلاج حسن جو کہ اقرار الحسن اور کروت اللین کے بیٹے ہیں اور کون نہیں جانتا ہے اقرار الحسن کو پاکستان میں ایک بڑے مشہور ہمارے آنکر ہیں اور کروت اللین جو ہیں ان کی وائیف جو کہ خود بھی آنکر پرسن تھی نیوز آنکر تھی پھر انہوں نے گھرداری سنبھال لی اور بھرکی ہی ہو کر رہ گئی اور پہلاج کو انہوں نے بہت پیار سے محبت سے بڑا کیا تو پہلاج کا بڑے عرصے کے بعد ایک انٹیویو سامنے آیا ہا اور وہ انٹیویو کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سٹیپ مدر میں کہوں یا جو بھی اسے کہہ لی جائے لیکن تیسری وائیف ہے اقرار الحسن کی جنہوں نے پہلاج کا یہ انٹیویو کیا اور اس انٹیویو میں پہلاج نے اپنے والد سے محبت کم ہو جانے کی وجہ بیان کی اور والدہ سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ بیان کی وہ سب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ والد جو ہے وہ شادیوں پر شادیاں کرتے ہیں اور بیٹے کو یہ بات ناپسند ہے وجہ کیا بتائی پہلاج نے اپنے والد سے دوری اور والدہ سے قربت کی تو سب سے پہلے ذرا پہلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں اور پہلی خبر جو ہے وہ دانیا کے حوالے سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شروع میں دانیا شاہ کہہ کر متعارف کرایا آملیاقت حسین صاحب نے بھی ان کو دانیا شاہ کہہ کر متعارف کرایا لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دانیا جو ہے وہ شاہ ہرگز نہیں ہے یعنی کہ سادات گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے اب جب آملیاقت صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد دانیا جو ہے وہ اپنا پروپرٹی میں شیئر لینے کے لیے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ کیس کرتی ہیں آملیاقت خان صاحب کی جو ایکس وائف ہیں یعنی کہ بوشا صاحبہ وہ باقاعدہ طور پر سامنے آتی ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر کے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں ہونے دیتی کیونکہ ان کے شوہر کی یہ آخری خواہش بھی تھی کہ کبھی بھی ان کی باڈی کوئی اوچیڑا پھاڑا نہ جائے اور اس پر وہ یہ پلی لیتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے شوہر کا پوسٹ مارٹم ہو اس کے بعد دانیا جو ہے انہوں نے آملیاقت کی جس طرح سے پرائیویسی لیک کی اور آپ کو یاد ہے کہ جس طرح کی ویڈیوز انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی آملیاقت صاحب کے حوالے سے جس پر کہ وہ بہت دکھی بھی رنجیدہ بھی رہے اور ان کے قریبی حلقے میں جو ان کے دوست ہیں وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اس بات پر بہت دکھ رہا تھا اور وہ اپنے حلقے میں ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ اس بات نے کس بری طرح سے ان کو توڑ دیا اور کس بری طرح سے ان کو متاثر کیا تو یہاں پر آملیاقت کی ایکس وائف بوشا جنہوں نے زندگی کے دور ایک ان کے ساتھ گزارا بڑا خوبصورت دور گزارا لیکن اس کے بعد جب طلاق ہو گئی اس کے بعد انہوں نے آملیاقت کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یعنی دنیا سے چڑے جانے کے بعد ایک بار پھر سے اپنی وفاداری جو ان کے ساتھ نبھائی اور انہوں نے دانیا کے اوپر کیس کیا اور یہ کیس تھا ان کی پرائیویسی کو لیک کرنے کے حوالے سے ان کی پرائیویٹ ویڈیوز لیک کرنے کے حوالے سے انہیں اموشنلی ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے جس پر کہ ان کو جیل بھیجا گیا دانیا جو ہے اب وہ بیل پر زمانت پر رہا ہو گئی ہیں اور اب وہ ایک بار پھر سے انہارٹنس کیس یعنی کہ وراست کے کیس کے حوالے سے آملیاقت صاحب کا جو بھی پیسہ تھا اس حوالے سے کلیم کرنے کے لیے سامنے آگئی ہے جبکہ بوشا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ آملیاقت صاحب آملیاقت صاحب نے چھوڑا نہیں لیکن بہت سا ایسا پیسہ تھا جو کہ دانیا کلیم کرتی ہے کہ آملیاقت صاحب کا کیش کے فارم میں بھی موجود تھا جس کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے اب دانیا نے ایک لائر کیے ہے جو کہ ان کے ساتھ اس کیس میں کھڑے ہوں گے اور یہ لائر مبہینہ تو اپر کہا جا رہا ہے کہ ان کو دو کروڑ فیز دی جائے گی اور ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولٹ کر رہی ہے جس میں ان کے ساتھ یہ ان کے لائر موجود ہیں وہ یہ انانس کر رہے ہیں کہ ان کو دو کروڑ روپیہ جو ہے اس کیس کا دیا جائے گا اور یہ لائر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کیس میں وہ دانیا کے ساتھ کھڑے ہیں ذرا یہ سنیے گا آملیاقت صاحب کی فیاملی جو ہے دوسری سائٹ پر ہے اس کیس میں اور لوگ جو ہے یہ دو کروڑ کے بارے میں سن کر بڑے ہی حیران ہیں اور وکیل صاحب کا بھی بڑا مزاق کوڑا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایک شفیق غوری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے نمونے کچہریوں میں ایک ڈھونڈوں ہزار ملتے ہیں پھر ایک صاحب کہتے ہیں خان ذرگار جو کہتے ہیں کہ وکیل تو ڈائریک سپریم کورٹ کا جاجی بن گیا ہے وہ بھی ایسی ایسی بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر سے ٹھوس اور ایک پھر کہتے ہیں کہ تارک بھٹا صاحب کے ایک کہاوت ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھگ بھوکے نہیں مرتے اچھے جناب یہ تمام تو کچھ باتیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ دانیہ سلسلے میں کیا کرتی ہیں لیکن ذرا دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے پہلاج کے حوالے سے پہلاج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اکرال الحسن صاحب کی اکلوتے بیٹے ہیں قروٹ اللین کے بیٹے ہیں اور بہت زیادہ انٹرویوز ان کے آتے رہتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی بہت سے پروگرامز میں نظر آتے ہیں سید پہلاج حسن جو ہے ایک سلیبرٹی کٹ بن چکے ہیں پاکستان کے جن کے بہت سے فالورز ہیں ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور اب پہلاج جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور یہ انٹرویو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ اکرال الحسن کی تیسری وائف ہیں عروسہ خان ان کو انہوں نے یہ کلپ دیا اور اس میں سے ایک کلپ جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں پہلاج جو ہے اپنے خیالات اپنے فادر کے حوالے سے ان کی فیم ان کی سکسس کے حوالے سے شیئر کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی والدہ سے اپنی محبت کے بارے میں بتاتے نظر آتے ہیں پہلاج کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بہت انسپائر تھا ان کے پروفیشن سے اپنے بچپن سے ہی اور اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں ان کی طرح بنوں لیکن اب میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں آنکر بنوں پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے حوالے سے جو غلط خبریں بھی آتی ہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتا کیونکہ میں ان سب کو سننے کا عادی ہو گیا ہوں اور ہمیشہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخیر و آفیت جو ہے گھر واپس آئیں گے اور ایسا ہی ہوتا آیا ہے جب سے میں چھوٹا ہوں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی والدہ سے اپنے والد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جو ہے وہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے میری والد والدہ جو ہیں وہ موسٹ اکتا ٹائم گھر پہ ہی ہوتی ہیں اور میرا سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے اس نے کہا کہ میں اب اپنا میری اپنی سپیس ہے چونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں میرا علاق کمرہ بھی ہے لیکن پھر بھی دیا ہے کہ میرے والد جو ہے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے آپ کو یاد ہوگا کہ اقرار حسن صاحب کی جو دوسری وائف ہے فراہ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اقرار جب گھر پہ بھی ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ اپنے فون پر ہی ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی جو ہے وہ ان کی گیر موجودگی کے برابر ہی ہوتی ہے تو اس لیے بھی وہ اپنی فیملی کو جب اتنا ٹائم نہیں دے پاتے آدھی رات کو بھی اچانک اگر کوئی کال آ جائے تو انہیں اٹھ کر جانا پڑتا ہے تو ایسی بیزی لائف سکیجل میں سے غالباً وہ پہلاج کو اس طرح سے وقت نہیں دے پاتے تب ہی پہلاج کا کہنا ہے کہ میں اپنی والدہ کے زیادہ قریب ہوں اور اپنے والد کے اتنے قریب نہیں ہوں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو پسند نہیں کرتے لیکن والدہ سے محبت جو ہے وہ پہلاج کی باتوں میں آیا ہے مختصر سے سنیے گا کہ پہلاج نے کیا کہا اپنے بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں یاد رکھے گا ہمیں یاد رکھے گا ہمیں یاد رکھے گا